موسیقی 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 کی سرکار ہے یوگی کی سرکار ہے یونیورسٹی کوئی پاکستان میں نہیں ہے ہندوستان میں یونیورسٹی ہے اس لیے گلت کام نہ کریں گلت کریں گے تو ان کے لیے بھی کانون بنایا جو ایسا کریں گے وہ بھی جیل کے سکتے ہیں ویدان سبح چنانو نزدیک آتے ہی ہر پارٹی نے ووٹروں کو لبانے کا پریاش شروع کر دیا ہے اسی کڑی میں یوپی بی جی پی سر ادیاکش سوطن دیو سنگھ مین پوری پہنچے جہاں بھاجبہ کے پردیش ادیاکش سوطن دیو نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم 2017 میں بھاجبہ جنہیں کیاسی سیٹوں پر ہاری تھی ان سبھی سیٹوں پر میں خود پہنچ رہا ہوں جس سے کہ وہاں سبھی سیٹوں پر جیت مل سکے اسی کے ساتھ سوطن دیو سنگھ نے ویپکشی پارٹیوں پر نشانہ ساتھ تے ہوئی کہا کہ اکلیش یادو صرف لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں ہماری پارٹی وکاس کر رہی ہے لیکن کچھ ویپکشی نیتا ہیں جنہیں دیش میں وکاس کا کام پسند نہیں آ رہا ہے میں سوٹ چھپانی نلر پہنچے گا سبھی کو بیٹیوں کو گھری میں سچا گھری میں ساتھی کرنے کا کام آج میں کر رہے ہیں کل کے یوگی جی کر رہے ہیں آپ جس پاس رکھنا کیونکہ کمانچ کام کن کرو پڑو گے موڈی یوگی پر سب کام چھوڑ دو روڈ سڑکے بیڈلی بانگی سواب سچھا سکھوڑی پانچ کام تو نے کھانا پڑے گا کرو گے آج میں کھانا کھانا کرو گے بہیرہ آج میں آدھی بڑ جاتے کرونا وائرس کے بعد جہاں دوسری ایک بھی شناپدہ آنے والی ہے جس کا نام اومیکرون ویرینٹس جس کو لے کر سرکار نے باہر سے آنے والے لوگوں پر پابندی لگا دی ہے تو وہیں پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کرونا کے عدیق سکری ماملے مل چکے ہیں اور رازدھانی میں پچھلے کچھ دنوں میں آٹھ سو وی دیشی یاتری آئے ان میں سے عدیق تر قائب ہیں ان کی چاچ نہیں ہو سکی اور اس کو لے کر سرکار سموی دنشیل ہو گئی ہے اور پردیش کے مکمنتری یوگی آتنات نے سبھی کو ایلٹ کر دیا ہے جس طرح سے اومیکرون ویرینٹ کے ماملے میں تیجی سے پڑھ رہے ہیں ایسے بھی سبھی لوگوں سے ستر کرنے کے لئے کہا گیا ہے ہمارے سبھی ہسپتالوں میں چکت ساوے اس تھا پوری طرح سے چاک چاو بند ہے سنبھل کے نو میں سنبھل میں تدھانا جنہاوئی کے ادھگھاٹن ہوا اور گنہاور ویدھائیق عجید کمار اور ایس پی چکریش مشک نے فیتہ کاٹ کر ادھگھاٹن کیا بعد میں دھانا پریسر پر آم لوگوں کے ساتھ سمواد بھی کیا گیا اس دوران ایس پی ماف کیجے گا اس دوران ایس پی اور پولیس صدق شک موقع پر موجود رہے موقع پر موجود رہے اور ہم لوگ اس میں ایمانداری اور محنت کے ساتھ میں کوشش کریں گے کہ جنتہ کو ان سیواؤں کا لام ملے اور جو بھی موقع سواج سنبھال میں دیویانگو نے اپنی اپنی ہوئے بنمانگو کو لے کر مرجہ کھول دیا ہے درسالہ دکاری ویقاسی یوچنہوں کے نام پر سرکاری خزانے میں لوٹ مچی ہے یوچنہ کے سنسالن کی آڑ میں ذمہ دار پر خوف طریقے سے سرکاری خزانے کو لوٹ رہے ہیں خزانہ لوٹنے کے معاملے میں کمیشن کھوری کے چلتے موقع ویقاس ادکاری جلا پنچائت راج ادکاری اور کھنڈ ویقاس ادکاری موق در شک بنے ہیں جس سے سرکاری خزانہ بے خوف لوٹا جا رہا ہے لیکن ادکاریوں پر آلہ ادکاری بھی کارفائی نہیں کر رہے جس سے ویقاسی یوچنہوں کا سرکاری خزانہ سرکشت نہیں رہ گیا ہے اسی کے ساتھ دیویانگو کا لگتار شوشن ہو رہا ہے دیویانگو کو نہیں دیا جا رہا ہے پانچ ہزار پینشن اور اتنا ہی نہیں کا ٹوٹی کے ساتھ ساتھ انہیں تمام ترے کے دیویانگو کا اتپیڑن سستہ کے ذمہ داروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کئی کئی مہینے کی پینشن بھی رک جاتی ہے دنہ پردشن بھی کیا جا رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا اور لگتار اتپیڑن کیا جا رہا ہے فاتح پور جنفت کے بکھیور قضبے میں کسان یونین کے اپادیہ رجین سنگھ کی ادھیاکشتہ میں بیٹھا کی گئی جس میں کسان یونین کے سنگٹن کے تمام کسانوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور تحصیل دار بندگی کو گیاپن دیتے ہوئے کہا کہ کھجوہ رجبہہ میں بری گوا کے سامنے جو بینڈ بنائی گئی ہے اس سے پانی کا نکاس نہیں ہو پاتا اسی کے ساتھ کہا گیا کہا گیا کہ کسانوں بکیور قضبے میں زوردار نارے بازی کر موقع پر پہنچے بندگی تحصیل دار کو گیاپن سوپا سوچنا ملتے ہی ویدیتوی بھاگ باکیور کے اوور ابیانتہ گلہ پرجاپتی اور تھانہ باکیور پولس موقع پر پہنچی ادھکاریوں نے کسانوں کی سمسیاؤں کا جل سما دار کرنے کی بھی بات کہی ہے خبر فتی پورس ہے جان کسان یونین کے اپادیکش کی بیٹھا کوئی ہے بیٹھ کو میں کہیں اہم مددوں کو لے کر چرچہ کی گئے ہے آپ کو بتا دیں کسانوں کے باکیور قصفے میں جوڑ دار نارے بازی کے موقع پر پہنچے بندگی تحصیل دار کو گیاپن سوپا سوچنا ملتے ہی فیدیت وکہا باکیور کے اواربینطہ کلا پرجاپتی اور تھانا باکیور پولس موقع پر پہنچی ادھکاریوں نے کسانوں کی سمسیاؤں کا جل سما دار کرنے کی بھی بات کہی ہے بلیا کے مدی اور ایسی کولیج جمارک پر مدی چوراہے کو لے کر ایسی کولیج چوراہا تک سڑکوں پر بھاری جل براب دیکھنے کو ملا جل جماب سے سڑکوں کا حال اس حد تک بھی حال ہے کہ چاروں طرف گڑڈہ ہو گیا ہے سڑک پر بنے گڑڈے اور پانی ہونے سے گاڑیاں بھی فس جاتی ہیں سڑک پر گاڑیاں فسنے سے آبا گمن بھی بادد ہو گیا مرزاپور جلے سے کورونا کے ویرین کو دیکھتے ہوئے ساسوی بھاگ چار آکسیزن پلانٹ پر کام کر رہا ہے اور کورونا کے جلے میں اب تک 116 لوگوں کی موت کا آکڑا جلہ پرشاسن کے پاس ہے جن کے پریجنوں کو 50,000 روپے کی سہایتہ راشی دی جارہی ہے اور اب تک سوچی میں جن لوگوں کا نام شامل نہیں ہے ان کا بھی آکڑا اکھٹا کر کہ ان کے پریجنوں کو صحیح اگراشی دی جائے گی کوویڈ نائنٹین سے جو ڈیت ہوئی ہے اور جو ہمارے ایسپتال میں ہوئی ہے اور جو ہماری دیسٹک کی پورٹل کا جو ڈیٹا ہے اس پر کل 166 لوگ ہیں اور 166 ڈیت ہمارے ہاں پر رپورٹیڈ ہیں ان 166 لوگوں سے ہم ھوم وغیرہ مانگوا کر کے اور ان کو بھروا رہے ہیں اس میں سے بھی 80 لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور 74 لوگیں سے جن کو 50,000 روپے کی دنداشت دے چکے باقی اور بھی لوگوں کے ہم سمپرک میں ہیں ان 166 میں سے 78 لوگیں سے ہیں جو ہمارے جنپت سے باہر کے ہیں ان سے بھی ہم سمپرک کر رہے ہیں اس کے علامہ اگر کسی بھی وقتی کی پاس کوویڈ نائنٹین سے پوزیٹیو ہونیا یا ڈیت ہونے کا سرٹیفیکٹ ہے تو وہ وقتی بھی اسیو دنامے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جن وقتیوں کو جیسے چناؤ ڈیوٹی یا اس میں پہلے دھنڈاشی شاید تارہ سے دی جا چکی ہے ان کو چھوڑ کر کے جو بھی کوویڈ لکھیمپور کھیری کے وجہ ہندوستان کے گولہ چین امیل کاٹے گیٹ پر کسانوں نے لمبا جام لگا دیا کسان مزدور سنگڈن کے جلادیاک شری کرش ورما کا کہنا ہے کہ وجہ جنپت کے کسانوں کا گنہ بھکتان روک کر اس پیسے سے ویدیشی ملکوں میں اپنے نئے کاروبار ستاپت کرنے میں لگا دیا ہے اور یہاں کسان مفلسی میں جی ون جینے کو مجبور ہے میری پلیا بھنان سبا اور میرے پاس کی گولہ بھنان سبا یہاں پر بجاک کی دونوں چینی ملے ہیں ایک ورش ہو جائے کسانوں کو بھکتان نہیں ہو پایا ہے آپ سے دو تین بار چلچہ بھی آشا انہوں میں تھی بھکتان ہو جائے گا دوبارہ چینی ملے ورش میں چلنے پر چینی ملوانوں سے بھی میں نے بات کیا ہمارے بھولا ہم دہا ہے یہ نے بات کیا ہماری سی جنہی بھی انہوں نے لکھے تاریخ کیا تک 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 ملتان کرنے لیکن آج دو تاریخ ہو گئے ہیں ایک ایک بھی بھی خبر ہو رہیہ سے ہے جہاں اور ہے آواز کے کاکور پولس مکھیالے جا رہے ایس پی کی نگاہ ایک سندگ گاڑی پر پڑی جس پر انویسٹیگیشن ادھکاری لکھا تھا جس کے بعد انہوں نے تتکال کوتوال کو اس گاڑی کو پکڑنے کا آدیش دیا جس کے بعد صدر کوتوالی پولس اور سی او سٹی نے موقع پر پہنچ کر دیویا پورت راہے پر سندگ گاڑی کو گھیرہ بندی کر کے ایک دھرد پوچھا پکڑے گئے آروپی نرین سنگھ نے خود جو آئی بھی ادھکاری بتایا معاملہ سندگ لگنے پر سی او سٹی اسے اپنے ساتھ ایس پی آفیس سے میں ایس پی کے سمکش لے گئے جہاں کھلاوسا ہوا کہ آروپی فرض یہ ادھکاری ہے دیکھئے تہانا دیبیہ پور کے انترگر جو ککورٹ روڈ ہے جو مکھیالے سے ہمارا کوتوالی اور رہیہ کی طرف جاتا ہے راستہ اس پہ ایک گاڑی آ رہی تھی جس کا کالی کلر کی ایک 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 سی ہوئی تھی جس پہ آگے بڑا سا بول لگا ہو تھی اس میں لکھا تھا انویسٹیگیشن آفیسر اور چھتیز گر سیریز کی یہ گاڑی تھی گاڑی جب سندگ پرتی دی تو میرے دورہ چیکنگ آدھیشت کی گئی اور اس کو چیکنگ کے دوران اس کو اس گاڑی کو روکا گیا ان کو چیک کیا گیا تو ان کے پاس ایک آئی بی کا ایک نکلی آئیکارڈ برامت ہوا ہے اس کی تزدی کرائی جا رہی ہے اور اس گاڑی کو اور جو گاڑی میں جتنے لوگ بیٹے تو ان کو حراسط ملیے گیا ہے ان سے پوستاج کری جا رہی ہے سارے ٹیل چک کری جا رہی ہے اور جو بھی اگرم سون بہت کے چک چک کی گاؤں میں پلاش کے پیڑ پر مفلر کے سہارے لٹکتا شف دیکھ کر گاؤں میں سنسنی فیل گئی مرطک کے دو بچے ہیں اور اس ماملے پر مرطک کے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس کے پتا نشے میں تھے جس کے چلتے گھر میں کچھ کہا سنی ہو گئی اور وہ گھر سے کہیں چلے گئے تھے جس کے بعد کھوچوین کے دوران گھر کے ہی پاس مفلر کے سہارے ان کا شف لٹکتا ملا ماملے کی سوچنا گرامیڈ پولس کو دی گئی موقع پر پہنچے اپنے رکشک نشف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے سامودہ ایکسوہ سکیل دودھی بھیج دیا ہے صداد نگر میں پترکار کے ساتھ ابھدہ کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کی انڈیا جنلیس آسوسییشن تحصیل کی کڑی نندہ کرتے ہوئے پترکار ہتیشی سنگٹن آئی جے اے نے جلا دکاری کو گیاپن ساپا ہے گیاپن کے مادیم سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ بیسک شکشہ دکاری صداد نگر کو پد سے مکت کیا جائے یا کوئی ٹھوس کاروائی کی جائے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو شکشہ ویبھاگ سے لے کر سانسط اور وداعے کی خبروں کا بہشکار کیا جائے گا سماج آج آہا تھا اور اس طرح سے بیسک شکشہ ادھکاری کے اوپر اگر جلا پریساسن اور سمبندھی بیوہاگ کاروائی نہیں کرتا ہے تو تحصیل اکائی اٹوا کے انڈیا جنلیس کے اے سو سیسن کے جو پتکار ہیں وہاں سچھا ویبھاگ کی سبھی خبروں کا اور اسثانیے بیدھائے کورسانسد کی خبروں کا بہشکار کریں گے اور ایسے میں کسی خبر کو خبریج کرنے سے روکنا ان کے ادھکاروں کا پورتے آہنن ہے اور بیسک شکشہ ادھکاری سدھارت نگر نے ایسا کیا ہے تو یہ کافی نمدنی ہے آئی نے آج جلہ ادھکاری مہودے کو سمبودھے تے کیاپن مانی ہے جلہ ادھکاری مہودے کو سوپا ہے جس میں مانگ کیا گیا ہے بیسک شکشہ ادھکاری مہودے سدھارت نگر نے جو ایک پترکار کو اپماند کیا اور پترکاروں پر آبھتر بھاسا کا پریوک کیا اور پترکاروں کو جو ہے پوری پترکار سموہ کو جو ہے اپماند کیا وہ نندنیے کار ہے اور ہم پترکار انڈین جنرلیسٹ ویسل سیسان اور سبھی پترکار کے لوگ ان کے ایسے کاریوں کی نندنیے فتح پور کھوٹوالی بیدگی شید کے صدن بادان میں پوروہ میں تیج رفتار کا کہہ رہے ایک بات پھر دیکھنے کو ملا ہے جہاں ٹریکٹار اور ٹیمپو میں زوردار بیڑنت ہو گئی ٹککر اتنی زوردار تھی کہ موقع پر چککار مجھ گئی اور لوگوں کی بھیڑ اکھٹا ہوئے جس کے بعد سبھی خائلوں کو ایمبولن سے سامدہ ایک سواسکیند بندگی میں بھرتی کرائے گیا بدائیوں میں دن دہاڑے پیٹرول پر پمپ کرمی کی لوٹکان کا پردہ فاش کرتے ہوئے ورش پولس ادھک شک نے بتایا کہ پولس نے تین شاتر لٹیروں کو قریب ایک لاکھ دو ہزار سات سو کے ساتھ گرفتار کیا جن کے قبضے سے تمانچہ بھی برامد ہوا ہے ابھیوکت ہیں اس میں ہماری ٹیم لگی ہوئی ہیں جو شیش تو ابھیوکت ہیں ان کی شیگر ہی گرفتاری کر کے جو شیش لٹی کر راشی ہے وہ اس کی برامدگی کی جائے گی اور ان لوگوں کے بردھ گنگسٹر ایکٹ کے تحت آگے کی قانونی کاروائی کی جائے گی ان کی اپرادی کی تحاس بھی ہیں اس اپرادی کی تحاس کے آدھار پہ گنگسٹر ایکٹ کے اندر جو پرویزن ہے اس کے تحت اب آگے کی ہم کاروائی کریں گے چودہ ایک کے تحت انہوں نے جو سمپتی ارجت کی ہوگی اس کو کرب کریں گے آگرہ کے سکندرہ دھانا شیت کے بنزی بہار کالونی کالونی کے اندر بنے مکان میں پتی پتنی اور ایک بیٹی کا شملے سے سنسنی فیل گئی جبکہ ایک بیٹی بے ہوشی کی حالت میں ملی یہ پورا ماملہ آتمتیا ہے یا ہتیا اس اس پی سمیت موقع پر پہنچے پولیز جانچ میں جھڑ گئی ہے یہ تھانا شکندرہ چھترین ونشی بیہار میں جہاں کھڑے ہیں یہاں یوگیش مشرا بیٹری کا بیوسائی کیا کرتے تھے اور اس میں ان کا آفیس بھی تھا اوپری تلپ اور نیچے کا تلپ خالی تھا آج صبح جب ان کا نوکر آیا تو یوگیش مشرا اور ان کی پتنی دونوں یہاں پر مراتوستہ میں تھے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی تھا ان دونوں کو یہاں سے پنچاتا پوست مارٹم کے لیے بھیجا گیا فورن سکھ جو ٹیم ہے وہ بھی ہاں پر آئی اور ڈوگ سوارڈ بھی ہاں پر آیا اس کے اوپراند یہ پتے چلا کہ ان کی دو بیٹیاں بھی جو جگدیش پرامین کا مکانے جہاں رہتے تھے وہاں چہی تلپسہ میں تھی انہیں ہسپلائیز کیا گئے جس میں چھوٹی بیٹی ہسپلائی مرد بھوشید کی گئی ہے اور بڑی جو بیٹی ہے اس کا علاج چلا بھی ٹھیک ہے پورے گھٹنا کرم کے بارے میں پوری تفتیش کی جا رہی ہے اور ابھی سلطان پور میں بیٹی ستہ اس نومبر کو کادی پور میں ہوئی کسان نیتہ کی گولی مار کر ہتیا کے معاملے میں پولس نے آج کلاسہ کرتے ہیں ہوئے اس معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے قبضے سے اصلاق کارتوس اور سکوٹی بھی برامت کر لیا ہے بتایا جارہا ہے کہ زمینی رنجش میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا ہاری لال ورما پتر بھہوٹی ورما نام کے ایک بیکٹی کے پاس پانچ بھیغہ جمین تھی جس میں سے ڈھائی بھیغہ اس نے بیج دیا تھا اور سیس ڈھائی بھیغہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے کے نام آنی تھی جس کا ایک فرجی وراثت بنا کر مرتک کے دوارہ اس پر قبضہ کیا گیا تھا اسی بات کو لے کر کسیدگی تھی اور مرتک بھہوٹی کی وہ جمین اس میں ہاری لال ورما کو نہیں مل پائی جس سے ایک دشمنی پیدا ہوئی تھی گھٹنا والے دن منوج چونکہ ہاری رام کی سیوہ کرتا تھا تو اس کو امیتی کی سہن کی جمین اسے ہی ملے گی لیکن اس پر بھی مرتک اپنی نظر لگایا ہوئے تھا اور اس کو انہوں نے کافی دھمکایا تھا کہ اس جمین کو لینے کا ارادہ چھوڑ دو یہی بات اس کی ہتیا کی وجہ ادھا پدیش کی اب تک کی خبروں پر فلال بس اتنا ہی ہو دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمازکار ٹی وی نمازکار موسیقی